نمشکار دوستوں کچین آف بھارتی جائے کا کبیتہ کی رسوئی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے کچوڑی کچوڑی تو آپ نے بہت کھائی ہوں گی لیکن یہ الگ ہی چاٹ کچوڑی ہے راج کچوڑی کے نام سے جانتے ہیں تو آج ہم راج کچوڑی بنانے کے سارے راج کھول دیں گے تو آئیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ سوجی لی ہے بارک والی سوجی لینے ہیں ایک کپ سے کم میں نے میڈا لی ہے ہاف ٹی اسپون نمک لیا ہے ون فورت ٹی اسپون میں نے بیکنگ سوڑا لیا ہے اور تھوڑا سا حلدی پاورڈر یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو لیں ورنہ اس کو اسکیپ کر لیں اور اسے میکس کر لیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ڈو لگائیں گے ڈو سوفٹ لگانا ہے سوجی پانی کو سوکتی ہے اور ڈو اس پرکار اس کا ڈو ٹائٹ ہو جاتا ہے اس لیے سوفٹ ڈو لگائیں گے اس کا ڈو بننے کے بعد بھی پوڑی سے ڈھیلا رہنا چاہیے اب ریشٹ کرنے لیے رکھ دیتے ہیں ایک باؤلی ہے اس میں تھری ٹی اسپون بیسن لیا ہے ون ٹی اسپون لال مرش پاورڈر تھوڑی سی ہنگ اور تھوڑا سا ہی نمک اور ون ٹی اسپون دیسی گھی اب اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا بھی سوفٹ ڈو تیار کر لیں گے جیسا کہ سوفٹ سوجی کر رہے گا ایسا ہی اب یہ دیکھئے ہماری سوجی نے ریشٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے ڈو سوفٹ ہے اب اس میں سے چھوٹا سا ڈو لیں گے اور ایک لوئی بنا لیں گے اور اس کو انگلی اور انگوٹھے کی سہایتہ سے تھوڑا بڑا کر لیں گے اور اس ٹفنگ ہے وہ بھی اس میں سے چھوٹا سا ڈو لیں گے سوجی کی اس پوڑی بنائی ہے اس میں اندر رکھیں گے اور اس پرکار سے اسے بند کریں گے جیسے ہم کچوڑی بناتے ہیں بلکل اسی پرکار سے اس کو بھی اندر بند کرنا ہے اوپر سے جو چونچ ہوگی وہ نکال دیں گے اور اس پرکار لوئی بنے گی اب اس کے اوپر سوخہ آٹا لگائیں گے یا میندہ یہ ہی ایک ایسی کچوڑی ہے جس کے اوپر سوخی میندہ یا سوخہ آٹا لگایا جاتا ہے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے اگر ٹائٹ ہاتھ سے بیلیں گے تو اسٹفنگ باہر نکل جائے گی اور سب ہی طرف اندر نہیں ہو پائے گی اس پرکار پوڑی کی طرح بیل لیں گے آئل گرم ہو گیا ہے اس میں اب اس کو ڈالیں گے اور اس پرکار سے ہلکے سے یا تو پریس کریں گے یا اس کے اوپر اس پرکار سے آئل اچھال اچھال کر اس کو سیکھیں گے اسے اس پرکار سے دی فرائی کریں گے یہ دیکھئے کتنی اچھی پھول گئی ہے اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اور آئل اس کے اوپر اچھالتے ہوئے اس کو گولڈن کلر آنے تک دی فرائی کریں گے اور الٹ پلٹ بھی بیچ بیچ میں کرتے رہیں گے گیس کی فلیم ہمیں لو ٹو میڈیم رکھنی ہے کو یاد دلا دیں کہ میری ریسیپی کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے آپ کو نئی نئی ریسیپی کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اس پرکار دیکھئے ہم نے اسے ڈی فرائی کر لیا ہے اور اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کی کتنی کرسپی آواز ہے یہ بہت ہی اچھی کرسپی بنی ہے اب اس میں ہم وائل کرے آلو بھر دیں گے چاٹ مسالہ وائل کرے چنی دہی املی کی چٹنی حری دھنی کی چٹنی پھر بارک ولے سیو پھر دہی املی کی چٹنی حری دھنی کی چٹنی بارک ولے سیو پھر چاٹ مسالہ ہری مرچ اس پرکار اپنے حساب سے کتنی بھی اس میں کسی بھی چیز کی سٹفنگ بھر سکتے ہیں اور چاٹ کو تیار کر سکتے ہیں پھر اناردانے اور حرادھنیا پھر اوپر سے تھوڑے سے بارک ولے سیو راج کچوڑی بند کر تیار ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی کچوڑی ہے جس سے چاٹ کی طرح کھایا جاتا ہے آپ بھی اس راج کچوڑی کو جرور بنا کر ٹرائی کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب نہیں کرا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹس کر کے مجھے جلور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کی ویڈیو کیسیوڑی کیسیوڑی شکریہ شکریہ شکریہ